اگر آپ ایک مہینہ چائے یا کافی سے پرہیز کریں تو آپ کے جسم پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے دنیا میں اگر کیفین کی ڈیلی کنزمشن کی بات کی جائے تو ایٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں بڑے لوگ چائے اور کافی پی کر کیفین کنزیوم کرتے ہیں اور چھوٹے بچے جوسیز اور انرجی ڈرنکس استعمال کر کے کیفین کی کنزمشن کرتے ہیں کیفین ایک ایسا کیمیکل ہے جس کے کچھ فوائد ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں جن کے بارے میں ہم آج جیٹیل سے بات کریں گے کیفین آپ کے موٹ کو خوشگوار بناتا ہے اور انرجی لیولز کو کافی بڑھاتا ہے حالانکہ کیفین میں کوئی انرجی نہیں ہوتی کیونکہ نہ اس میں پروٹین ہوتا ہے اور نہ ہی کاربو ہائیڈریٹس تو پھر یہ کیسے ہمیں انرجی دیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیفین ہمارے مائنڈ کو ٹرک کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک فالس فیلنگ ملتی ہے کیفین ہمارے دماغ میں ایڈینوسین کو بلوگ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں نارملی ایڈینوسین ایک ایسا مالیکیول ہے جو ہمیں نین کی طرف لے جاتا ہے تو جب کیفین اس کو بلوگ کر دیتا ہے تو ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کیفین ہماری کنسپشول میمری کو بھی تیز کرتا ہے اور ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسس کو بھی شارپ رکھتا ہے کیفین ساٹھ سے زیادہ پلانٹس میں پایا جاتا ہے اور یہ پلانٹس اپنی تحفظ کے لیے کیفین بناتی ہے کیونکہ جو پلانٹس کیفین بناتی ہیں اس پہ کیڑے مکوڑے آٹیک نہیں کرتے یہ تھی کچھ پوزیٹیو بات ہے کیفین کے بارے میں اب بات کرتے ہیں نیگٹیو چیزوں کے بارے میں جو شاید آپ کو اس بات پہ مجبور کریں کہ آپ چائے اور کافی سے پرہیس کریں کیفین کی سب سے امپورٹنڈ اور موسٹ نیگٹیو ایفیکٹ کی بات کریں تو وہ ہے انزائیٹی زیادہ مقدار میں کیفین کنزیوم کرنے سے برین اور ایکٹیو ہوتا ہے جو انزائیٹی کی شکل میں سامنے آتا ہے اس کے علاوہ کیفین کے دل پہ بہت سارے اثرات ہیں یہ آپ کے ہارٹ ریٹ کو زیادہ کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی نارمل سے زیادہ رکھتا ہے جو لوگ کیفین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو فیوچر میں ہارٹ پرابلمز آ سکتے ہیں کیفین آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ جا کے سٹمک کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور سٹمک السرز بناتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر وقت میدے میں جنن اور درد محسوس ہوتی ہے کیفین ایک ڈائیوریٹک ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جسم سے پانی یورین کی شکل میں نکالتا ہے آپ نے یہ خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کیفین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو واشروم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیفین باڈی میں موجود فلیوٹس کو کیڈنی کے ذریعے نکالتا ہے کیفین جن پلانٹس میں اکتا ہے ان پلانٹس میں فنگس بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے کافی اور چائے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور یہ فنگس آپ کے جسم کے لئے بہت ٹاکسک ہے کیونکہ یہ فنگس نمک اور لیور کو ایریٹیٹ کرتا ہے جس سے آپ کو کئی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی کوالیٹی کے چائے اور کافی خریدے تاکہ اس میں یہ فنگس وغیرہ نہ ہو کیفین ہمارے باڈی میں وائٹیمن بی ون کے لیولز کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم نروس فیل کرتے ہیں اور انزائیٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم کیفین سے جھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ اچانک کیفین کو بند ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کیفین کو آہستہ آہستہ کم کرنا چاہیے اگر آپ پہلے تین کب چائے یا کافی پیتے تھے تو اس کو کم کریں جب آپ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں تو پھر آپ کافی سے چائے پر شفٹ ہو جائیں کیونکہ چائے میں کیفین کافی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور آخر میں چائے سے گرین ٹی کی طرف آ جائیں کیونکہ گرین ٹی میں کیفین کے مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ مکمل طور پر ایک مہینے کے لئے کیفین چھوڑ دیں تو آپ کو چینجز محسوس کریں گے جیسا کہ آپ کے انزائیٹی لیولز کافی حد تک کم ہو گئے ہوں گے آپ کے باڈی میں وائٹیمن بی ون کے لیولز بڑھنا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کول این کام فیل کریں گے بلڈ فریشر آپ کا نارمل ہوگا اور ہرڈ بھی ہیلتھی رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں ہرڈ پرابلمز نہیں ہوں گے ایک مہینے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کی نیند کافی پرسکون ہو گئی ہے اور آپ صبح فریش اٹھیں گے آپ کے دانت آپ کو صاف صاف دکھائی دیں گے کیونکہ کیفین آپ کے دانتوں کو پیلا کرتی ہے آپ کی ڈائجیشن کافی امپروف ہو گئی ہوگی اور آپ کا لیور ہیلتھی رہے گا تو یہ تھی چند باتیں کیفین کے بارے میں یقین کیفین کو اپنی لائف سے ہٹانا ایک مشکل کام ہے لیکن اگر آپ یہ ایک مہینے کے لیے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے امید کرتا ہوں آج آپ نے کچھ نیا سیخہ ہوگا اس طرح کی مزید ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی بھی سجیشنز ہوں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کریں شکریہ